بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں میرے ڈسکا کے اور اس کے گرد نوا کے انہیس سیمکی تری کے پی پی ففٹی ففٹی ون کے تمام بزرگو دوستو بہنو اسلام علیکم ابھی مجھے پتہ لگا ہے کہ انہوں نے نون لیگ کی جو کینڈیڈیٹ تھی ان کی جالی نوٹفکیشن کر کے ان کو ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ وہ ایمینے بن گئی دوستو اس سے بڑا کوئی جھوٹ اس سے بڑے کوئی دھاندلی دھاندلا چوری دکیتی نہیں ہو سکتی جو اس دفعہ پھر ڈسکا میں ہوئی میں اپنے بکلا کا عوام کا اور نوجوانوں کا جنہوں نے یہ پورا الیکشن ہمارا لڑا میں ہاتھ جوڑ کے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میرے بائیس سال کی جدو جہد بائیس سال کی جدو جہد تھی کہ میں اس حلقے میں یہ کلیر بھی بتا سکوں لوگوں یہ اجاگر کر سکوں کہ یہ جو پچاس سال سے نونلی ہمارے اوپر رول کر رہی ہے یہ کتنی نا اہل ہے یہ کتنی کرپ ہے یہ کتنے بڑے ڈکیت ہیں اور یہ ملک دشمن لوگ ہیں اس صفحہ مجھے دل سے خوشی ہے مجھے دل سے خوشی ہے ہم سارا ڈسکا شہر جیتے ہیں جس کو ناممکن سمجھا جاتا تھا ہم جام کے جیتے ہیں گلوٹیاں گلاس امین جتنے ایریاز قسمے تھے ہم وہ جیتے ہیں ہم تمام جہاد جیتے ہیں اس کے باوجود ہماری بٹیس سے سنتیس ہزار گوٹوں کی لیل کو رد کر دیا گیا دکھ ہے بہت دکھ ہے چپتا ہے بڑی محنت ہے چودہ سال سے امران خان کے ساتھ سرگوں پہ ہیں بہت بچ برداشت کیا ہے شاید زیادہ لوگ برداشت اتنا نہ کر سکتے جب سے خان کو اتارا تو مجھے صدر بنا دیا گیا سیالکھوٹ کا تب سے سڑکوں پہ ہیں لاکھیاں ڈنڈے ٹیر گیس جیل تین سوڈوکی چکی تک میں مجھے ڈال دیا گیا سب برداشت کیا میرے والد فوت ہوئے میں اللہ کی قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں کہ ان کی قبر پہ میں نو مہینے بعد دوبارہ جا سکا ہوں جب یہ الیکشن سنو ہو گیا ہم گھر سے بگھر ہمارے کاروبار سمیش کر دیئے گئے ہمارے فیملیز کو ٹارگٹ کیا گیا یہ تمام یہ تمام ظلم میں صرف میرے پہ نہیں پورے پاکستان کی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہے تھے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو رہے تھے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سیلیکشن میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیے پہلے انہوں نے ہماری ٹاٹی بین کی پھر انہوں نے ہمارا نشان لے لیا اس کے بعد ہمارے سپیسیفک میرے سپیسیفک ہلتے ہلکے میں پہلے مجھے چمچ کا نشان دیا گیا جب وہ وائرل ہو گیا تو اگلے دن کوئے کا نشان میں بدل دیا گیا یہ کنفیوجن ہی کنفیوجن جو ہے یہ پھلائی گے تاکہ میرے نیچے وقاس اتخار جو پی پی ففٹی ون میں لڑے تھے وہاں پہ ان کا نشان مرگی تھا ان کو میرے ہی نیچے پی پی ففٹی میں جہاں سے انہوں نے اپنے کاغذ اٹھائے تھے اور ان کے بس پروف تھا آر او نے ریسیف کیا اور ان کے کاغذ واپس اٹھانے کا وہاں پہ ان کو نشان کواں ہی دے دیا گیا میرے ووٹز آیا کرنے کے لیے اس کے بعد نہ ہمیں پینل لگانے کی اجازت تھی فلیکسے ہم لگاتے تھے تو ٹی ایم اے سے اور یونین ٹاؤنسل کے سٹاف سے راتو راتو اتار دی جاتی تھی جو کیمپنگ کرتا تھا پولیس بے شرموں کی طرح آنکے اس کے گھر پہ لوگوں کے گھروں میں ڈیروں کی اوپر چھانے پڑھتے تھے ہمارے لوگ کیمپنگ نہیں کر سکتے تھے یہاں پہ پھر وہ شاندار نوجوان اور وہ وکیر جو ہمارے ساتھ کڑے رہے وہ رات دو دو تین تیم بجے تک جا کے لوگوں کے گھر میں پیمفرٹ دے کے ہمارا نشان پہنچاتے رہے عمران خان کی خاطر ہمارے شاپنے ہمارے اشتہار شاپنے ایک وڈسٹک عام بات ہے کسی پرنٹر سے پوچھ رہے ہیں دسٹک سیار پور میں کہ پیٹیا کا اشتہار کوئی نہیں شاپ سکتا تھا یہ کیا الیکشن مگر خوش ہی اس بات کیا ہے کہ دسکا والوں نے انہیں تہتر والوں نے اس سب کے باوجود اتنے زور سے عمران خان کو جتایا کہ دل خوش کر دیا امن نے وہ ہوتا ہے ایم پی اے وہ ہوتا ہے جس کو قوم عوام چونس کرے آپ نے ہمیں چونس کیا ہے اور ہم ساری عمر آپ کی غلامی کریں میرے اور میرا پینل تو آپ کا دینہ نہیں دے سکتے آپ نے ہمارا اتنا ہوسٹہ بڑھا ہے کن رات کو ہم جیتے ہوئے ہمارے پاس ہمارے پاس فارم فورٹی فائل ہیں ہمارے پاس پیزائیڈنگ آفیسرز کے انٹریوز ہیں خواتین کے جو پیزائیڈنگ آفیسرز ہیں ان کے تو وہ وائرل ہوئے ہوئے ہیں جو صبح تہلے بھر بھر کے لا رہے تھے پیزائیڈنگ آفیسرز ان کے صبح آٹھ بجے جو لے کے آ رہے تھے ان کے جس پیزائیڈنگ جو ڈاکٹر تھا پیزائیڈنگ آفیسرز جس کو مارا گیا جس کو تھوڑے مارے گئے اور اسے انیشل کروائے گئے خالی یہ سب چیزیں کومنلی اویلیبل ہیں ہمارے اماناللہ عوان صاحب بکاسف نکھار بچ صاحب ہمارے آٹھ لوگ جو پینل کے تھے بکلا کے پینل کے تھے تمام کو ڈی ایسٹی صاحب نے آ کے باہر نکال دیا پی 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 جماعت اسلامی ٹی ایل پی انڈیپیننٹس وغیرہ وغیرہ جتنے تھے سب کلپندوق کی نوکیوں پر باہر نکال دیا گیا اور صرف اور صرف نون لی کی جو کینڈنگیں تھیں ان کو اندر رکھا گیا اور ان کو وی بی آئی پی پروٹوکول دیکھیں کل رات سے لے کے آج تک جب تک تھپے لگا لگا جالی بنا بنا فارم فورٹی فائی پورا کر کے اناؤنسری کر دیا وہ وہی پہ دی باقی کسی کو اجازت نہیں دوستو یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوا یہ پورے پاکستان میں عمران تھان کے ساتھ آپ دیکھ لیں جو پی ٹی آئی کی سیٹس کل نکھنی تھی اور وہ بھی انڈر پیو ایف پی میں سوری کے پی میں اس کے علاوہ آج تو نائنٹی فائی پرسنٹ جو سیٹے ہیں وہ یا نون لیگ کو دی جاری ہیں یا پی 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 کو دی جاری ہیں جو لوگ چالیس چالیس ہزار پچاس پچاس ہزار سے ہاتھ رہے تھے آج ان کو پچاس ہزار سے جتا دیا گیا ہے چلے ہمارے حدکے میں تو اتنے آپ سیالکور میں دیکھیں رہانہ انجاز ڈار آنڈی کے ساتھ کیا ہوا ہے حافظ حامد رضا صاحب دیکھیں آروں کی دفتر سے ہوا کر لیا گیا پیچھے کیا رہا گیا آروں کی دفتر سے الیکشن کے دوران مجھے اٹھا لیا گیا میرے بھائی کو اٹھا لیا گیا الیکشن کے دوران ہم کونر میٹنگ نہیں کل سکتے تھے ہم جلسہ نہیں کر سکتے تھے ان تمام چیزوں کے باوجود آپ جیتے ہیں اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میرے طبطان نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ ہار وہ ہی ہار سکتا ہے جو ہار مان مزینی طور پر ہم ہارے نہیں ہیں ہم جیتے ہیں میں دسکا والو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ یاد رکھنا کہ آپ جیتے ہیں یہ نظام زیادہ دیر نہیں چلے گا اتنی بھونڈی دھانتی نہیں چلے گی میری آپ سے ایک ازارش ہے ہمت نہ ہار یا آپ لوگوں نے مجھے ایک نئی ہوق دے دی اس ملک کے لیے کہ ہم آپ دیکھیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا جیسی عوام ہیں ویسے ہکبران ہیں تو ہماری عوام نے تو عمران خان کو چن لیا یہ تو مسلط ہو رہا ہے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے پورے ملک کے ساتھ آپ لاہور میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے سلمان اکرم راجہ کو دیکھیں کیسے ہرایا گیا ایک لاکھ کی نیر تھی کتنے میں آپ کو اور مثالیں دے سکتا ہوں آپ گجرہ والا میں دیکھیں نارو وال میں دیکھیں یہ کیا ہوئا ہے وہ ڈاکٹر امجد کہتے ہیں امین مثالیں ہی مثالیں آپ کے سامنے ایجاد شاہ صاحب کو آپ دیکھیں جو تمام ہم لوگ جیت رہے تھے تمام کو ہرا دیا گیا آپ کراچی میں دیکھیں وہ جو ہمارا یم لڑک ہے اس کو دیکھیں وہ کل پچاس زار سے دیترا تھا آج اس کو بارہ زار سے ہرا دیا یہ تمام تمام چیزیں تمام اتنی بڑی تھاندی پھر نہیں ہو سکتی میں تمام تمام ہلکے کو سلوٹ کرتا ہوں جانکے کو سارے قسموں کو ڈسکا سٹی کو میرے دہاتیوں کو میرے برادری کو میرے کسانوں کو آپ لوگ انہیں کبال کرتی آپ لوگ انہیں وہ خوف توڑا ہے وہ وہ توڑا ہے جو ان مگرون لوگوں یہ سمجھتے تھے کہ آپ گھیڑ بکری ہیں یہ جیسا مردی سلوک آپ کے ساتھ کرتے رہے آپ ہر واری جا کے اتھے ہی وہ پھو میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں اپنے نوجوانوں کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے یہ کن پھر لے میں اپنے بکلا کو اپنے بکلا کو خاص تر کہ جب سے امران خان کو اتارا انہوں نے تحریک میں جان گالی رکھی ہمارا الیکشن انہوں نے اٹھائے رکھا جب تک ہم آنی سکتے تھے آپ نے کمال کر دی میں بڑی جلدی آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادار کرنے حاضر ہوں گا پہلے میں کوٹ میں جاؤں گا پھر آپ کے پاس آنگا کیونکہ ہم اپنا حق لے کے رہے گئے ورنہ تر تک ہم لڑتے رہے گی فارم فورٹی فائیگ ہمارے پاس موجود ہے آپ جیتے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم جس مرزی جوڈیشی کے پاس جانا پڑے ہم انشاءاللہ ہم اپنا حق لیں گے میں اپنی تنظیموں کے اوپر فخر ادار کرتا ہوں جنہوں نے کتنے تھریٹ کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑے گئے میں پھر ہاتھ زور کے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں شاید ہم میں اور میرا پینل آ اتنے کابل نہیں تھے جتنا آپ نے پیار دیا مگر آپ نے دن جیت لیا ہم عمران خان کے ساتھ تھے کھڑے ہیں اور رہیں گے کھڑے ہم لوٹے نہیں ہوں گے پاکستان زندہ بات